ایتھر ایتھر پاچی انڈیا نیوز آپ کے لئے دنیا کا سب سے تیز بولٹن نیوز ٹرپل ٹو لے کر آیا ہے صرف بائیس منٹ میں دنیا کی دو سو بائیس خبریں جیہا بس صرف بائیس منٹ آپ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ پوری دنیا کی ایک ایک خبر آپ کے پاس ہوگی اس وقت تکی بڑی خبر دلی کے بیمہیور ویہار اسٹیشن کے پاس سوٹکیس میں محلہ کی لاش ملی مائلہ کی عمرت تیس سال بتائی جا رہی ہے جانچ کے لئے پولس موقع پر پہنچی دلی باسیوں کے لئے بری خبر آئے دلی میں مانسون میں دیری ہو سکتی ہے موسم میں بھاگ کا کہنا ہے کہ پچھلے پانچ دنوں میں مانسون میں کوئی سکریتہ دیکھنے کو نہیں ملی ہے موسم میں بھاگ کے مطابق اگلے تین دن تک مانسون میں سکریتہ نہیں رہے گی اس لئے دلی میں بھی سوار مانسون کی دیری تیہ ہے موسم بھاگ نے کہا ہے کہ اوپا گرہوں سے جو تصویریں آرہی ہیں اسے صاف ہو جاتا ہے کہ مانسون میں دیری ہو دی موسم بھاگ نے کہا ہے کہ یوپی کے قریب قریب سبھی عصوں میں مانسون ایک سبتہ کی دیری سے آئے گا دلی میں دیر رات سفدرجن علاقے میں ایک ٹرک کے بیچ سڑک پر دھوڑھو کر جننے لگی ٹرک میں آگ تائر پٹنے کی وجہ سے لگی ٹرک میں ربر کا سامان لگا ہوا تھا لہٰذا آگ کافی تیزی سے پھیلی یہ ٹرک مدھ پردیش کے ریبہ سے ہریانہ جا رہی تھی دلی کے جوریپور میں گتہ فیکٹری میں بھیشن آگ لگ گئی اچانک لگی آگ سے فیکٹری میں افراد تفریم اچ گئی دمگل کے دس گاریوں نے آگ پر کامو پایا لیکن لاکھوں کا سامان چل کر خاک ہو گیا پلاباد میں سیلز ٹیکس کے آفس میں بھیشن آگ لگ گئی شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگنے کی آشون کا جتائی جا رہی ہے دلی اونیورسٹی میں بوال جا رہی ہے آج ڈیو میں ایڈمیشن لسٹ نکلنے والی تھی لیکن اب اس پر روک لگا دی گئی ہے ڈیو پرنسپل اسوسییشن کے چیرمن ایک ایک گرگ نے کہا کہ جب تک گریجویشن پر اسیتی ساف نہیں ہو جاتی تب تک ایڈمیشن لسٹ پر روک لگی رہی تین سار کا گریجویشن کو اس کے اپنے آدیش کو ماننے کے لیے یو جی سی نے ڈیو کو آج دوپہر تک کا وقت گیا تھا یو جی سی کی طے سمیسی ماں ختم ہونے کے کچھ گھرٹوں بعد دلی بیشو ویڈیالے پرنسپل اسوسییشن نے یہ فیصلہ کیا یو جی سی نے اپنے آدیش میں کہا تھا کہ ڈیو کے کالجوں میں چار ورشی اصناتک کارکروں کے بچائے تین ورشی اصناتک پاٹھے کرم میں چھاتھوں کے داخلے کیے جا ایش آرڈی منیسر اسمیرتی ایڈانی نے کہا کہ یو جی سی سپریم باڈی ہے اور اس کا پیسلہ ڈیو کے سبھی کالجوں کو مارنا ہوگا اسے پہلے دلی انیورسٹی میں گریجویشن کو اس کو لے کر مچا ویواد خون خرابے تک پہنچ گیا یونیورسٹی کے ساؤھ کمپس میں چھاتھ سنگتھن ای بی وی پی کے سدسیوں نے ٹیچرز پر حملہ بول دیا ویڈ بچاؤں میں آئی چھاتھوں کی بھی پیٹائی کی گئے ساؤھ کامپس میں ایک جی وی کارکرم نے تین یا چار سال کے کورس کو لے کر بحث ہو رہے تھی اسی دورہ این ای بی وی پی کے سدسیوں نے مار پیٹ کی یو کے چار سال کے گریجویشن کوٹ کے خلاف راکپتی بھون کی طرف جا رہے آئی چھاتھ سدسیوں اور پولیس میں زوردار جھڑپ ہو گئے ڈیو اور یو جی سی کے بی چل رہے ویوات کو لے کر ایچار ڈی منتریس روٹی ایرانی نے میٹنگ بلائی تھی جس میں یو جی سی کے کئی افسر موجود تھی اس میتھی نے ماملے میں مددالے کے دخل سے انکار کر دیا ہے اب خبر پریتی زنٹا کی ویوات کی پریتی زنٹا پر مومبئی پولیس نے صحیح یوگ نہیں کرنے کا آروپ لگایا ہے پولیس کا آروپ ہے کہ پریتیوں سے سیدھے نہیں ملتا ہے پولیس نے پریتی کے وقیل پر بھی آروپ لگایا ہے کہ وہ بیان درج کروانے کی صحیح تصویر نہیں دے رہے ہیں سموار کی شام کو پولیس نے پریتی کے وقیل کے جریعے انہیں کڑی چیتاؤں نہیں دی ہے پولیس نے کہا ہے کہ اگر وہ جلدی بیان درج کرانے کا سمیں نہیں کنفرم کرتی ہے تو انہیں سممن جاری کیا جائے گا اس بیچ نیس واریہ کے قلاب پریتی زنٹا آج مومبائی پولیس کے سامنے اپنا بیان درج کرانے کا سکتی ہے پریتی کے بیان کی ویڈیو ریکارڈنگ ہی کی جائے گی مومبائی پولیس پریتی زنٹا سے جو سوال پوچھے گی اس کی سوچی انڈیا نیوز کے پاس موجود ہے پریتی سے مومبائی پولیس پوچھے گی کہ تیس مہی کو بانکھڑی سٹیڈیم کے گروارے سٹینڈ میں وہ کہا اور کس سیٹ پر بیٹھی تھی پریتی سے پوچھا جائے گا کہ ان کے آس پاس اور کون کون بہجا تھا کیا گروارے سٹینڈ کی شروع کی پانچ کتاریں بھری ہوئی تھی پریتی سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کینس وارڈیا کے گروارے سٹینڈ میں آنے کی ان کو جانکاری تھی سلمان خان ہٹنڈ رن کیس میں آج لگتار دوسرے دن سنوائی ہوگی آج سلمان خان خود کوٹ پیش ہو سکتے ہیں کل کے سنوائی میں گواہ نے کوٹ میں سلمان خان کی پہچان کی تھی بار مینجر نے کوٹ میں کہا کی حادثے کے کچھ گھنٹے پہلے سلمان دوستوں کے ساتھ ریسٹورنٹ میں آئے تھے مینجر نے یہ بھکا کہ سلمان خان نے آرڈر تو کیا تھا لیکن سلمان خان کو شراب پیتے نہیں دیکھا گیا ممبئی سے جوڑی ایک اور بڑی خبار بی ایم سی کی ٹیم آدھوی کیمپا کولا کے 96 عویت پلیٹو کے بجلی پانی اور گیس کے کنیکشن کٹنا جاری رکھی گیا کیمپا کولا واسیوں کے لگتار تین دنوں کے ویروت کے بعد کل عویت پلیٹو پر کاروائی شروع ہوئی تھی جبکہ گیس کے چودہ کنیکشن کٹی گئے تھے بارہ ٹیم اس پوری کاروائی میں لگی ہوئی تھی جس سے پہتیسہ لرلگ ملنزلوں پر بنے 96 فلیٹو پر کاروائی کی گئے ممبئی کے کمپا کولا ستائیٹی میں بھارت رفنر گائی کا لطا منگشکر کے بھی دونوں پلیٹس کا بیجلی کا کنیکشن کٹ دیا جائے یہاں ایشیا ایک تاپارٹمنٹ کے آٹھویں منزل پر 801 اور 802 نمبر کے فلیک لطا منگش کرتے ہیں عام لوگوں کے لیے کور بری خبار ریل کی رائے بڑھنے کے بعد اب چینی بھی مہنگی ہونے والی ہے کینڈر خال دیوہ مناغرے کا پورتی منتری راملاز پاسوان نے بتایا کہ چینی پر آیچول 15 سے بڑھ کر 40-30 دی ہوگا بتایا جارہا کہ بار چاہ رہے چینی کے بازار کو کم کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے اس پیسے سے چینی کے سٹوک کی خیمتوں میں تیزی آنے اور چینی کے دام بڑھنے کے آشنکہ ہے چینی پر آیا تشلک بڑھنے کے بعد دیشی بازار میں چینی کے کمتوں میں دو سو روپے پرتے کونٹل کی تیزی سم ہوگا جب دیش میں باہر سے چینی نہیں آئے گی تو گھرے لیو چینی اتباد کو اور بیع پاریوں کو فائدہ ملے گا سرکار نے چینی میلوں دیو کو 2400 کروں کا بیاز متقر جدینے کا اعلان کیا ہے تاکہ ملے گناہ کسانوں کے بقائے کا بھستان خود رواملہ اسپاسوان نے کہا کہ مل مالکوں کو کسانوں کا گیارہ ہزار کورڑ روپے بقایا ادا کرنا ہوگا مہارانٹھ کے بی جے پی اور شیرسیرہ ساسد ریل کی رائے میں پڑھتری کے مددے پر آج ریل منصری سے ملیں گے اب خبریں عراق سنکٹ کی عراق میں بندک بنائے گئے پہ 4700 لوگوں کو نیا ویڈیو جا رکھیا کیا ہے اس ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ عراق کے تکریفت شہر میں آئی ایس آئیس آتنکیوں نے سانی کو عام لوگوں اور بچوں کو بندھک بنا رکھا ہے ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ آئی ایس آئیس کے آتنکی ان لوگوں کو کہیں لے جا رہے ہیں زیادہ تر لوگوں نے صرف پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اس ویڈیو میں آتنکی بھی دکھ رہے ہیں بندک لوگوں کے آگے آتنکیوں کی کاریاں چل رہی ہیں عراق میں فسے 230 بھارتیوں کا ایک اور ویڈیو کلپ سامنے آیا ہے سبھی نے اس ویڈیو کے ذریعے سندیش بیجا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں ان کی بھارت سرکار مدد کر ویڈیو کے ذریعے عراق میں فسے لوگوں نے کہا ہے کہ ان کا سمپرک صرف سنگروہ سے سانسد بھگوان مان کے ساتھ ہے عراق میں فسے یہ سبھی بھارتی پنجاب کے رہنے والے ہیں سبھی نے اپنی کمپری پر مدد نہیں کرنے کاروک لگایا ہے ویہار کے گھپال گنج کے دس یوگگ آج عراق سے مومبئی پہنچیں گے رویوار کو ان دس سن لوگوں کے ساتھ کو لکھی اس لوگوں کو ایربل شہر سے سرکشت نکال کر سلیمانیا ائرپورٹ لائے گیا تھا بھار کے دھوتاواس عراق کے الگ الگ کمپنیوں میں فسے 191 یوگوں سے بھی لگتار سمپرک میں ہے ویڈیش منترالے کے پرابتہ سید اکبرودین نے کہا کہ عراق میں فسید سبھی بھارت کی نرسل سرکشت ہے منترالے لگتار ان کے سمپرک میں ویڈیش منترالے سنشت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ سنگھرش والے علاقوں میں فسے بھارتیاں باہر نکل سکے منترالے کے انسار عراق میں تقریباً دس آزاد سے زیادہ بھارتیاں موجود ہیں اور انہیں تدکال کوئی خطران پنجاب میں امرتر کے پاس سرانتارن کے رہنے والے ہرچند بھی ایمانچن کے اونہ میں رہنے والے مہیندر سنگھ نے ایک ویڈیو میں اپنے بیٹے کو پہچانا جو وہاں پاسے ہیں علاقے پروتالہ شاہ صدام حسین کو موت کی سزا سنانے والے جج رعوف عبدالرحمان کے آئی ایس آئیس کے آسنگ سے انہیں ہتیا کر دی جج رعوف عبدالرحمان نے صدام کو 148 شیعوں کی ہتیا کے معاملے میں موت کی سزا سنائی کیے صدام کو دوزار چھے میں پاسی دی گئی تھی انگریزی اکبار در ٹائمز آف انڈیا کے مطابق امید شاہ اگلے بی جے پی ادھرچ ہو سکتے ہیں اخبار کے سوٹروں والے سے خبر بتایا کہ لوگ سوٹروں میں بی جے پی کی شاندار سفلتہ کا انام امید شاہ کو ادھرکش پت صوف کر دیا جا سکتا ہے اس سے پہلے بی جے پی ادھرکش پت کے لیے جے پی نڈڈا اور امید شاہ کے بیچ مقابلہ بتایا جا رہا تھا اخبار نے لکھا ہے کہ لوگ سوٹروں میں پارٹی کے ورش نیتاؤں سے سفلتہ پورت پر پٹے کی وجہ سے امید شاہ کو ادھرکش بنایا جا سکتا ہے دوسروں کے مطابق بی جے پی کا ماننا ہے کہ راکھٹی اثر پر بھی ورش نیتاؤں سے ترہنی پٹنے کی ضرورت ہے اس لئے شاہ ادھرکش پت کی بیسٹ چوائز رہیں گے موڈی سے شاہ کے خریبی کو بھی ایک بڑی وجہ مانا جا رہا ہے جس شخص کے ساتھ یہ لڑکی پکڑی گئی اس کا نام روتاز ہے اور وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اس کے دو بچے ہیں وہ جنہوں سے اس نے تلک ویار میں قرائب کا کمرہ لے رکھا تھا یہیں پر اپنی پریمیکہ سے ملتا تھا روتاز کی بیوی کو جیسے اس بات کی بھنک لگی وہ وہاں پہنچ گئی اور اپنے پتی اور اس کی پریمیکہ کی جمکر پیٹائی کر دی موقع پر پہنچ گئی پولیس نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی لیکن لوگ نہیں مانے اور دونوں کی جمکر پیٹائی کر دی پوڑی زیر کے ہنگامے کے بعد پولیس روتاز اور اس کی پریمیکہ کو تھانے لے گئی بیارکہ اورنگاباد میں بیچ سڑک پر جمکر مار پیٹ ہوئی بھیڑے وہاں موجود لڑکوں کو جمکر مکے اور تھپر چلا بیارکہ اورنگاباد میں ہریہر گنج میں تیز وقتار زائلو نے ٹیمپو کو اٹک کر مار دی جس سے ایک شخص گھائر ہو گیا سڑک آسے سے گستائی لوگوں نے جائلو سوار اور اس کے ساتھی کی جمکر دھنائی کر دی یہ انگامہ کافی دیت تک چلتا رہا مار پیٹ کی خبر طاقت پولیس موقع پر پہنچی اور اس نے بیٹ پچھا کیا تقریباً آدھے گھنٹے کے ہنگامے کے بعد پولیس نے گھائل شخص کا بیان لیا اور جائلو سوار دونوں شخص کو تھانے لگے دلی کے سنگم بیہر علاقے میں پندر سال کی لڑکی سے گینگریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے لڑکی نے اپنے دوست اور اس کے چار ساتھیوں پر گینگریپ کا آروپ لگایا لڑکی کے مطابق شنوار کی رات وہ اپنی دوست سے ملنے گئی تھی وہیں واردات کو انجام دیا گیا دلی کے عثمان پر میں قرائے پر رہنے والے لڑکے نے اسی کے گھر میں رہنے والی ایک نابالک لڑکی سے ریپ کیا گھر والوں کی شکایت کے بعد پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا دلی کے منڈاولی میں محلہ سے چھڑکانے کے بیروز میں لوگوں نے ڈی سی پی آفیس کے باہر حرمان چالیسہ گا کر انوخا بیروز جتایا گجات کے وڑودرہ میں چاکو کی نوک پر ایک لڑکی سے ریپ کا سلسلی خیز معاملہ سامنے آیا ہے پیڑیس کے شکایت کے بعد پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے آروپی نابالک ہے اور باز صدار گریہ سے بھاگا ہوا ایمپی کے ایر اطلاع میں ایک پجاری پر نابالک لڑکی سے ریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے لڑکی کے آروپ کے بعد پولیس نے آروپی پجاری کو گرفتار کر لیا ہے آروپی پجاری نے اپنے پر لگے آروپوں پر صفائی دیئے پجاری کے مضالبے یہ انہیں بدنام کنے کے سازش ہے ہندو کے دھرم اگردو شنکراشاہ سوامی سرپانند سرسواتی نے شڑی کے سائی بابا کو لکھر بیبادت بیان دیا سوامی سرپانند سرسواتی نے کہا کہ سائی کو مسلم نہیں ماتے تو ہندو کیوں مانے شنکراشاہ سوامی سرپانند سرسواتی نے کہا کہ سائی کے نام پر کمائی کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اس پر حاوی ہو رہے ہیں شنکراشاہ مطابق سائن کے نام پر ہندو دھرم کو باٹنے کی سازش کی جارہی ہے اس میں ایک دیشی شکتیاں شامل ہیں شیڈی سائن ٹرس کے پروٹر سے اشوک خامے کرنے کا کہ سورپانند نے پابلی سیٹی کے لیے اصلا بیان دیا انہیں معافی مانگنی شاہی خامے کر کے مطابق سائن ٹرس کی کمائے کا ساماجک کام میں استعمال ہوتا ہے سورپانند سرسوٹی کے اس بیان کا سنت سماج میں بھی ویروت شروع ہو چکا ہے سنتوں کی سنستہ اکھاڑا پرشت کے پروکتہ بابا ہچھ ہوگی نے کہا ہے کہ سورپانند نے آج تک پہلے یہ مدعہ کیوں نہیں اٹھایا عبرتہ آمیر خان نے کلنرند ربودی سے ملاقات کی پی ایم او کی عورتے جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ ایک ششتہ چار بھیٹ کی آمیر خان نے پی ایم او میں پردھان منطری سے ملاقات کے دوران اپری ٹی وی شو ستے میر جیتے میں اٹھائے گئیں سمسیاں پر چرچا کی سوتوں سے خبارے کے پشم بنگال کے راجپال ایم کے نارانن اور ناغانند کے راجپال اشنی کمار اسطیفہ دے سکتے ہیں راشپتی پرنموکر جی نے چھتیس گھڑ کے راجپال شیکھر دت کا اسطیفہ منظور کر لیا مدھے پردیش کے راجپال رام نریش یادو کو چھتیس گھڑ کا اثر کے پرہاڑ دیا گیا اتراکھن کے راجپال ڈاکٹر عزیز قوریشی اترک پردیش کے کارواہک راجپال بنایا گیا الابہ رائی کورٹ کے چیپ جسٹسر ڈی بائی چندرچون نے انہیں پادر گفنیتا کی شفت دیا دلی میں عام آدمی پاچی کے نیتا اروند کے جوال کے نئے گھر کو لے کر بباد کھڑا ہو گیا درسل سبلائنس علاقے کے اس گھر کے مالکانہ حق کو لے کر بباد ہے اور معاملہ کھوٹ میں لمبیت ہے اس گھر کے مالکانہ حق پر دعویٰ کر رہے لوگوں میں شامل ویریند رجین کا کہنا ہے بھریند ان نرینج جین کے بھائی ہے جنہوں نے کیج گبال کو گھر کھرائے پر دینے کا فینسلا کیا تھا ایم پی ویات پاں گھوٹالے میں مکہ منتری شیفرات سکھ جوہان کے بچاؤں میں آئے پریوہن منتری بھپیندر سنگھ نے کہا ہے کہ پریوہن نارکشک کے پت پر سبھی تین سو سولہ مدوار ایم پی کے ہی ہے درسل ایم پی کانگرس پر اکتا نے سی ایم پر آروق لگاتے ہوئے کہا تھا پریوہن نارکشک کے پت پر انیس لوگوں کا چین شیفرات کے سسرال پکشنے کر آیا ہے سی ایم شیفرات سنگھ جوہان نے بیٹ وٹ کر سفائی دیا انہوں نے لکھا میری پتنی کے کسی رشتہ دار کی بھرتی بھیاپن سے نہیں ہوئی شیفرات سنگھ جوہان نے ٹوٹر پر لکھا ہے کہ مہاراشتہ سے ایک بھی امیدوار کی بحالی نہیں ہوئی ہے شیفرات سنگھ جوہان نے کہا کہ وہ آروقوں کا جواب کوٹ میں دیں گے اور کانگریس نیتاؤں کے خلاف مانہانی کا بکرمہ دائر کریں گے کانگریس پروڑکتہ کیکے مشرا نے شیفرات سنگھ پر پلٹوار کیا کہا میں اپنے آروق پر آیا ہوں کیکے مشرا نے کہا کہ شیفرات سنگھ چاہے مانہانی کا کیس کر آئے لیکن میں پھلا سے کرتے رہوں کیکے مشرا نے پور و منتری لکشمی کان شرما کا نارکوٹس کنانی کی مانگ کی کہا سچائی آئے گی سامنے چار سال پہلی پولیس اور سمیہ تنکیوں کی ملی بھگت کا خلاصہ کرنے پر پرشا کو پرشاہ سنگھ نے سرکشا مہیا کر آئی ہماشل کے بیاس کی گھٹا سے 36 گھر سرکار ایلٹ ہو چکی ہے سی ایم رامن سنگھ ندی نالوں کی جلستر پر نظر رکھنے کے آدیش کی ہے سی ایم رامن سنگھ نے سبی زلہ کلیکٹروں کو کہایا ہے مراد آباد سے بی جے پی سانسا سرویش کمار کو چاند سے ماملے کی دھمکی ملی ہے سانسا سرویش کمار کو کسی اگیاش شخص نے دھمکی دی ہے پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے چنڈی گھر میں کانگریس کارکرتاؤ نے سی ایم پرکاش سنگھ بادل کی گھر کا گھراؤ کیا کانگریس کارکرتاؤ نے کسانوں کے دو سو کروڑ روپے لٹانے اور نشے کے غاروبار میں راجنیتک سنگرکشن بند کرنے کی مان کی سیم پرکاش سنگھ بادل کانگریس کارکرتاؤ سے ملے اور سبھی ماغوں پر کور کرنے کا اشواسن دیا راجستان کی جوتپور میں ایک سرکاری اسپتال میں ڈاکٹروں کی بڑی لاپرواہی سامنے آئی ہے یہاں تین سو مریجوں کو ایسا انجیکشن دیا گیا جن کی شیشیوں پر صرف پچووں کی علاج کے لیے لکھا ہوا تھا میڈیا میں خبر دکھانے کے بعد پورے ماملے کی جانچ کے عادیت دے دی گئے ہیں اسپتال نے دعویٰ کیا ہے کہ میروپینم کے ایک ہزار انجیکشن خریدے گئے تھے تین سو شیشی انجیکشن دیے جا چکے ہیں سبھی مریض سوست ہیں سواتھ منتر راجند راٹھر نے کھیپ سوکار کرنے والے ڈرگ اسٹور کے فارماسیسٹ اور ایک اسٹور کی پرکونی لمبت کر دیا شاتر کی موت سے گسائے لوگوں نے بجلی گھر میں توڑ پور کی ایک ٹرین کو آگ کی حوالے بھی کر دی ٹرین میں ہوئی اس آرجنی کے چلتے سہیسا سپول راگوپور کے بھی شینوں کا پرچانن گھنٹو ٹھپڑا ڈلی کے پرحلات پور میں انسیڈی کی لاپرباہینی ایک سترہ سال کے لڑکے کی جان لے دی پارک میں لگی لوہے کی گرل میں کرنٹ آنے سے لڑکے کی موت ہو گئی دونوں شعب ایک ہی دوپٹے سے بندے ہوئے تھے پولیس نے گھٹنا سلچن موبائل ضبط کر لیا ہے اور چانچ رکھ کر دیا یوپی کے گازی پر میں دبنگوں نے پانچ سال کی ماسوم کو چلا دیا بچی پوری طرح سے جھلسی ہوئی ہے ماسوم کو زلہ آسپتال میں علاج اس کا کرائے جا رہا ہے ایم پی کے بھنڈ میں ایک نوالی لڑکی کا بڑھر ہوا پرباشوں نے لڑکی کو گھر میں خستر کھولی ماتے بائٹ پر سوار ہو کر آئے تھے چار بدماش لڑکی کو گھولی مار کر چاروں بدماش فرار ہونے میں خانیاب ہو گئے بیار کے مدبر میں اندرہ آواز کی مانگ کر رہے ایک شخص کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئے آروپے کی گاؤں کے مکھیاں اندرہ آواز کے لیے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا تھا پیسہ نہ دینے پر دبنگ مکھیاں نے اسے اتنا پیٹا کی اس کی موقع دے گمہیر حالت میں یوک کو پی ایم سی اچ پٹنا میں بھرتے کر آئے گیا بدماش فرار ہے پولیس معاملی کی جانچ کر دی گیا دلی کے منٹو روڈ کی ریائشی کالونی میں ایک بینک میں بینک مینیجر کی برثڑے پارٹی کے دوران ایک گارڈ نے فارنگ کر دی گولی سافی منزل پر ایک محلہ کے سر میں لگ گئے پولیس نے گارڈ کو گرفتار کر لیا ہے محلہ خطرے سے باہر گارڈ کے پریوانے ہتیا کی عشنکل جتائی ہے پولیس معاملی کی جانچ میں لگی ہے یوپی کے جہاسی میں پولیس کا حیران کر دینے والی کردود سامنے آئی ہے تین سال کی ماسو پر ڈک ایتی کا کیس درج ہوا ہے پیرس پچی کے پریوانے کے مطابق اس پی سمرتکوں کے دباؤں میں اس کے پورے پریوانے پر درج کیا گیا کیس پنجاب کا برنالہ میں ایک بس اور ریشٹرک کی ٹکر ہو گئی تیس سیاتری گھائل ہو گئی بس لدھیانہ سے جیپو جاریٹی گمبھی روپ سے گھائل دو لوگ کو پٹیالا کے ہسپکل میں ریفر کیا گیا کرونوں روپے کی لاغت سے تین سال پہلے ہی یہ پول بنا تھا سوسلن نے ٹیکس اپرادوں کے سندگ معاملوں سے جڑے ایک اہم قانون میں بدلاؤ کرنے کا فیصلہ کیا ہے سورجر لینڈ اپنے ٹیکس ایڈمنسٹیشن مدد قانون میں سنشوذن کرنے کا فیصلہ کیا قانون میں سنشوذن کے ساتھ ہی ٹیکس چوری کی معلومات کے لیے سب ہی ایکائیوں کو جانکاری دینا ضروری نہیں ہوگا سنشوذیت قانون سے بھارت کو فائدہ ہوگا جنہیں سویس ادھکاریوں سے سوچنا لینے میں مشکل آتی اس بیچ ویتمندرے ارون جیٹلی نے کہا ہے کہ سرکار نے خود ہی سویس سرکار کو سیعیو کی جانکاری کے لیے چٹھی لکھی ہے جیٹلی نے بتایا کہ ویتمندرالے کو سویس سرکار سے کوئی بھی اپشاری اس سال 2014 پندرہ کے عام بجٹ میں نوکری پیشہ مہلاؤں کو بڑی راہت دے سکتے ہیں نوکری پیشہ مہلاؤں کو انکم ٹیکس میں 3.25 لاکھ سے 3.5 لاکھ کی چھوٹ مل سکتی ہے وہیں پورشوں کی نیو انٹم آئے کر چھوٹ 2 لاکھ سے بڑھا کر 3 لاکھ کی جا سکتی ہے اس رہی نئے بوجرگوں کو آئے کر چھوٹ دینے سمبندھی آئیو سیما پیسٹ سے گھٹا کر 60 سال کرنے پر بھی بیچار چل رہا ہے ایک سروے کی مطابق 2017 تک موبائل سیوہ کا بازار 37 ارب ڈالر کا ہو جائے گا ریسرچ اپ فرم آئی ڈی سی کا انوان ہے کہ ڈیٹا کھپت میں ہونے والی بڑھو طریقے چلتے موبائل سیوہ بازار میں ہر سال 5 دشمن و 2 فی صدیقہ یافع ہوگا وڈا فون یوزرز کے لیے بری خبر ہے وڈا فون نے 2 ج اور 3 ج گرانکوں کے لیے موبائل انٹرنیٹ چارجز دوگ میں کر دیئے ہیں اس کے تک پریپیڈ اور پوسپیڈ یوجرز کو دو پیسہ پردی کے بھی کی جگہ اور چار پیسے پردی کے بھی انٹرنیٹ چارجز دینے ہوگی موجہ سرکار نے وڈیش نیتی میں ایک بڑا فیصل لیتے ہوئے بانگلہ دیش کے ناغرکوں کو ویزا آن ارائیوال کی صفدہ نے انس سے انخار کر دیا ہے بانگلہ دیشوں کو ویزا آن ارائیوال دینے کا پرستہ بانگلہ دیشی ناغرکوں کو ویزا آن ارائیوال دینے پرستہ اس کے تحت سولہ سے کم اور پیسے سال سے ادھک عمر کے بانگلہ دیشیوں کو لمبی اغدی کے لیے ملٹپل ویزا دیا جانا اب خبر ویدیش کی مشرمیہ الجزیرہ کے تین پترکاروں کو مسلم بردہ روٹ کے بارے میں چھوٹی خبریں دکھانے اور ان کا سمتن کرنے کا دوشی پائے گیا مصر کی کوٹ نے اس معاملے میں چانل کے تینوں پترکاروں کو ساتھ سال کی سازن سنائی ہے پاکستانی سینہ کی طالبان کے خلاف کاروائی لگتار جاری ہے پاکستانی سینہ کے حوائی حملوں میں پچیس سے زیادہ آتنکی مارے گئے پتری وزیرستان کے میرالی علاقے میں کیے گئے حملے میں پاکستانی سینہ کے دو سانک مارے گئے بروڑا راڑپادی پرویز مشرم پاہ ویدیش نہیں جا سکیں گے پاکستانی سپریم کورٹ نے مشرم کی ویدیش شیاطرہ پر پابندی لگا دی